اسلام ہمارے میں سادم جد اور آپ رہے ہیں انویویٹیو بیٹ سلویشن اگر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آخر ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جیسا کہ آخر ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لینتھی بھی ہو گئی تھی اور اس کو ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے کافی ٹائم کے بعد ویڈیو آ رہی ہے بہت پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم آپ سے انشاءاللہ دوبارہ سے جیسے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اگر آپ دیکھو کہ ایسے ہی ویڈیو آنے کا تو کوشش یہ ہی ہوگی کہ اب بھی ایسے ہی ویڈیو آئیں ایک ہے تو اب کیا پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے صرف کلر تھیوری کہ ہم کوئی بھی گرافکس بناتے ہیں کچھ بھی ہو کسی بھی قسم کی کوئی پوسٹ ہو لوگو ہو کچھ بھی ہو تو اس کا کلر تھیوری بہت مہتر کرتی ہوتی ہے وہ کیوں اٹریکشن کے لیے وہ کیوں آپ کی فیس بک کے اوپر جب آپ اپنی کوئی بھی سوچل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ پورے ڈالر ہوتے ہیں یا اگر آپ ڈیجیٹل ایڈویٹائزمنٹ جیسے ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا میں ہمارا چل رہا ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو چاہیے جس کی ہم مارکیٹ کریں گے اگر آپ کوئی بھی پوسٹ ہے کچھ بھی ہے آپ اس کی مارکیٹ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کلر سکیم ہوتی ہے جو اٹریک کرتی ہے پیپل کو اور وہ کلر سکیم کیسی ہوتی ہے کلر سکیم بلکل جو آپ کا برینڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے کلر تو اب میں ہمارا فوکس کہاں پہ ہے کہ ہم نے برینڈ کی آئیڈنٹیٹی بنانی ہے جو ہم نے برینڈ ہے اس کی برینڈنگ کرنی ہے میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو برینڈ کو جونسی چیز یہاں پہ ریپریزنٹ کرتی ہوتی ہے وہ ہے برینڈ کا لوگو میں بھی آپ کو کوئی آپ اگر اپنا برینڈ شارٹ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کسی اور کو سروس وغیرہ کوئی بھی دے رہے ہیں تو وہاں پہ میں بھی آپ کو وہ کہیں کہ سر لوگو آپ خود بنا لیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں الیسٹریٹر فوٹو شوپ وغیرہ یوز کر کے اپنا لوگو بناو ٹھیک ہے جو کہ ایک سچا تف جوب ایزی نہیں ہمارا بنانا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کینوہ ہے جیسا میں نے لاسٹرین بات کی تھی کہ ہم کس کے بارے میں پڑھنے جائیں گے ہم ایک بہت ایزی دیکھنے جائیں گے جو ہے کینوہ تو آپ کینوہ کو یوز کرتے ہوئے بھی اپنا لوگو پوسٹ وغیرہ ہر چیز بنا سکتے ہو اس کلاس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جیسا آپ میں ٹائٹل میں دیکھا اس کلاس میں ہم ہمارا لوگو دیکھنے جا رہے ہیں کہ لوگو ہوتا کیسا ہے کس نی ٹائپس کا ہوتا ہے اس کے کلر سکیم کی اور تھیوری کے حوالے سے اس میں کیا کچھ ہوگا لوگو بنانے کیسے ہیں وہ آپ کے برینڈ کو ریپریزنٹ کرتا کیسے ٹھیک ہے تو مزید ٹائم جو ہے ہم اس کے اندر باتوں میں لگانے کے بجائے ہم اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کینوہ کیسے ملے گا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے فری آف کوسٹ ہے ٹھیک ہے ایک حد تک آپ کو کینوہ فری ایکسس دیتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی جو ہے وہ پیڈ ایکسس لینی پڑتی ہے اس کے اندر کیا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں سمپل آگیا ہوں ٹھیک ہے آکے اپنا بیگلک روم اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے سمپل میں سرچ کر رہا ہوں کینوہ اور کینوہ کے بعد یہاں پہ دیکھیں سمپل جب میں نے کینوہ سرچ کیا تو یہ فرسٹ ون آگیا آپ جب یہاں پہ آئیں گے اس کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا کچھ نہیں آئے کیونکہ آپ کی وہاں کوئی بھی آئی ڈی نہیں بنی ہوگی اپنے سمپل اپنے جو جی میل ہوگی آپ نے اس کے ساتھ لوگ ان کر دینا ہے اس کو جی میل سے آپ لوگ ان ہو جائیں گے اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ جیسے یہاں نظر آ رہی ہے سیم ہے جانتا رہی ہے اور آپ کا فری آف کوسٹ اکاؤنٹ بن جائے گا اثر وائز آپ سائن ناب بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنی ایمیل وغیرہ مینولی دینی پڑے گی اور پھر یہ سارا سسسٹم آپ کا ہوگا جیسے ہم ہر جگہ پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں یہاں پہ بھی سکتے ہیں میں اپنا اکاؤنٹ ہی بنانے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینوا فیلحال فری والا یوز ہو رہا ہے تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے ٹرائی کینوا پرو جو پروفیشنل ورجن ہے جو اس کا پیڈ ورجن ہے اس کو کینوا پرو کہا جائے اب یہاں پہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ ہم نے لوگو بنانا ہے ٹھیک ہے اور لوگو بنانے کے سب سے پہلے یہاں پہ آپ آجو کریئر ڈیزائن اور یہاں پہ لوگو سرچ کرو یہاں بہت بہت ساری چیزیں آپ کو بہت ایزی لی آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ لوگو کے اوپر آجو یہاں پہ ہمیں دیکھیں اب لوگو کی آپ کو یہاں بتا رہا ہے پکزل کتنے پکزل میں ہوگا 500 بائے 500 یعنی کہ لوگو سکیئر میں ہوگا کبھی بھی آپ کا لوگو سکیئر کے علاوہ نہیں ہوتا ہمیشہ لوگو آپ کا سکیئر میں ہوگا ریکٹینگل ٹرائنگل کسی اور فارم میں نہیں ہوگا سرکل میں بھی نہیں ہوگا ہمیشہ آپ کا لوگو سکیئر میں ہوگا ٹھیک ہے سکیئر کے بعد اب ٹھیک ہے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ سے کوئی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے 500 بائے 500 پیگزل کا نہیں چاہیئے ایکوالٹی صحیح نہیں آرہی ہے کچھ بھی اس قسم کی بات آپ کو بھائی چاہیئے کہ کس کا وہ کہتے ہیں تھاونٹ بائے تھاونٹ کا بنا کر دو ٹھیک ہے یہاں پہ آج جو کسٹومائز سائز ہے اس پہ کلک کرو وہ آپ سے کہہ رہا ہے ویٹھ اور ہائیٹ کتنی ہیں پکزل میں لسکتے ہیں پکزل کے علاوہ ہمارے پاس ہیں ان چیز ہیں میلی میٹر ہیں سینٹی میٹر ہیں جو بھی آپ نے دیزائن بنانے آپ اس کے حوالے سے اپنا ڈیزائن ہوگا آپ یہاں بنا سکتے ہو اپنے کسٹومائز اس کو سائز دے کے کلیر ہے فیلحال اس کو میں یہاں پہ آگے لوگو ہی بناتا ہوں اور لوگو نورمل ہی ہم 500 بائے 500 پیگزل کے ساتھ ہی بناتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس اوپن ہو رہا ہے یہ بلکل وائٹ بورڈ ایسے آپ کے سامنے اوپن ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو دیکھے گا بلکل لیفٹ پین میں آپ کو یہاں پہ بہت سارے اس کے ٹیمپلیٹس آل ریڈی بنے بنے لوگوں کے ٹیمپلیٹس آپ کو نظر آنے سٹارٹ ہو جائیں گے ان میں سے آپ کو جو پسند ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کم سے کم یہ پتہ ہو کہ آپ لوگو بنانے کیسے جا رہے ہو ٹھیک ہے اب اس لوگوں کے اندر جو مین چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے اس کی ایک آئیکن یا آپ ایسے کر سکتے ہو کہ اس کا جو ورڈ ہے لائک اس کی کوئی ٹیکسٹ ہے وہ آپ ایسا آئیکن جو یوز کر سکتے ہو ٹیکسٹ کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کو آئیکن بنا دو یہاں دو ٹیکسٹ اپس میں جوڑ کے یہاں اس طرح کوئی بھی آپ ایک چیز اٹھا کے کوئی بھی لائک پی این جی اٹھا کے پی این جی کیا ہوتی ہے بیسکلی ایسے پر جس کے بیگراؤنڈ نہیں ہوتا ہوتا ٹیک ہے تو اب یہاں پہ بہت سارے ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہیں بہت ساری ہمارے پاس چیزیں وہ مل جاتی ہیں جو آپ کی جو جو لائک یہ کہلو کہ آپ کا جو بزنس ہے اس کو شو کرتی ہوتی ہیں بزنس کو مینلی فوکس کر رہی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے ان کے مائنڈ میں آج ہے کہ ہاں بھئی یہ لوگو ایسا ہے اس کا نام یہ ہے اس بزنس کا تو یہ کرتا ہوگا یعنی کہ لوگو دیکھ کے انہیں آپ کے بزنس کا پر چلے کہ آپ کا بزنس ہے کیا بیسکلی ہے کلیر اور آپ کا نام وہ تو لوگوں کے جو ہم کوئی بھی کر دیں گے اس کے نیچے جو آئیکن کے نیچے آپ کا نام لازمی آتا ہوتا ہے لوگوں کے کلیر اب یہ سارا کچھ کرنا کیسے ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب لوگو کیسے بنائے سجیشن لائک جو تھی لائک اب چیزے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس چل رہا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اجنسی کے لیے کوئی لوگو بنا رہے ہیں اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے آپ نے یہاں پہ صرف آکے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگئے ہیں یہاں دیکھیں آپ کے سامنے کتنے سارے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوز آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اجنسی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آجیں بات کریں نام آپ کو تو آلریڈی کوئی بتائیں اگر آپ کو نام نہیں بتا سب سے پہلے آپ کو اپنا نام کوئی چوز کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس نام کا لوگو بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لوگو لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ہوں ڈیجی اجنسی کے نام سے ہم بنا لیتے ہو گئے ٹھیک ہے تو ڈیجی ٹھیک ایجنسی ڈی اور اے یہاں تو ہم ایسا کوئی لوگو بنائیں گے جو ڈی اور اے سے ہو یہاں پھر ہم ایسا کوئی آئیکن ڈھونیں گے جو ہماری ڈیجرل ایجنسی ڈیجرل مارکیٹنگ ایجنسی کو ریپریزنٹ کرتا ہو اور اس کو دیکھ کے کوئی بھی یہ پتہ چل سکے کہ بھائی وہ ڈیجرل مارکیٹنگ ایجنسی ہو یعنی یہ اس اگر ایجنسی کے پاس اگر آپ جاتے ہو تو یہ آپ کی ڈیجرل مارکیٹنگ کرنے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے یہ آپ کو سرویسز دیں گے تو یہاں پہ آجئے ڈیجرل مارکیٹنگ میں سرچ کیا تو یہاں دیکھیں یہاں پہ یہ ہے یہ ایسا کچھ نظر آگیا پھر یہ بزنس کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ یہ لیپ ٹوپ وغیرہ بنا ہوا ہے تو آپ کو جہاں پہ جو لگ رہا ہو سوٹ کر رہا ہو اب یہ دیکھیں کچھ ڈیزائن ہے جو بلکل سیمپل ہیں جو فری ہیں یہ فری ہیں بلکل ٹھیک آپ ان کو یوز کریں یہ دیکھیں کچھ کے پر یہاں پرو بنا ہوا ہے پرو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والے پرو والے وہ ہیں جو جن کے پاس کینپا پرو ہوگا وہ ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں کلیر تو یہ ہے بیسیکی ڈیفرنس کینپا پرو اور سنسل کینپا کے اندر تو اب اس کے بعد ان کو ایکسیس ہم نے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں اب یہ ٹی سی اور یہ پتہ نہیں کیسے ٹائپ کا انفرات لکھا ہے مجھے ابھی تک کوئی اس میں سے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کس کو یوز کروں یہ تھوڑا سا اچھا ہے لیکن یہ پرو میں ہے نیچے آ جاتے ہیں مزید اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا پہلے سرچ اوٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے لئے کون سا سوٹیبل ہے اور پھر اسی کو آپ پھر یوز کریں گے اس کو یوز کر لیتے ہیں ٹیک ہے اب یہ کیسے ہے کہ یہ ٹیجرل مارکٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے اور یہ ہمارے پاس جو بوکس ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنولوجی کو ریفر کرتا ہوتا ہے ٹیک ہے اور اور اس کے اوپر میں آج ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے کلرز وغیرہ بتائے میں ہیں ہم اتنے سارے کلرز ہیں ہم اتنے سارے یوز نہیں کریں گے کلیر ہے وہ کیوں نہیں جوز کریں گے جب بھی آپ لوگو بناتے ہو تو آپ ہمیشہ ٹیل کرتے ہو دو کلرز کے مطابق لوگو ہمیشہ دو کلر کا ہوتا ہے اس چیز کو آپ نوٹ کرلو ہاں تھرڈ کلر آپ تتا بیٹھ کرتے جب اس کا بیگراؤنڈ ڈالتے ہو اگر آپ بیگراؤنڈ وائٹ رکھ ہو then good اگر آپ بیگراؤنڈ کو کلر فول کرنا چاہ رہے ہو then آپ اس کو کوئی کلر دے سکتے ہو آپ کے لوگو کے علاوہ otherwise آپ کا لوگو دو کلرز میں ہی ہوگا clear آج کل یہ اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتے لیکن یہ بات مہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ اٹریکٹیو ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ کلر کونسی ہوں گے یہ وہ کلرز ہوں گے جو آپ کی ایجنسی آپ کی بزنس آپ کا کمپنی کچھ بھی ہے اس کو زیپریزنٹ کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میری اس کیلئے لوگو ڈی تیسائن کر دو تو اس میں کیا ہوگا آپ اس سے کلرز کا بتاؤنا چاہیے اس کی بزنس ہے یا اس کی شاپ ہے یہاں کچھ بھی ہے تو وہ کس کلر کا ہے کیا کلر اس کی کلر سکیم کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں detail marketing پر ہونا ہے تoks تو Yeah, generally جو MAR né, what like libo, rade yeaw black یہ تین کلرز ہمارے اس کے اندر یوز ہوتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں بھی بلو یا ریڈ یا بلو یا بلیگ یا ریڈ اور بلیگ میں اس کی طرح کچھ یوز کروں گا ٹھیک ہے تو میں بلو اور ریڈ کر لیتا ہوں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے کلرز ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو اچھا خاصا انہیسمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آج ہیں تب سے پہلے میں اپنے یہ کلرز چینج کر رہا ہوں مجھے یا لو جگہ ریڈ چاہیے یا مجھے بلو چاہیے یا مجھے پھر ریڈ چاہیے یا مجھے پھر بلو چاہیے اور یہ آپ کے دو کلرز میں آپ کا یہ دیزائن ہو گیا اب اس کو پھر بلو چاہیے اس کو میں اگنسی کو ریڈ ہی رہن دیتے ہیں پھر بلو پھر بلو چاہیے پھر بلو چاہیے پھر بلو چاہیے آپ کو پھر بلو چاہیے پھر بلو چاہیے ہمارا کیا تھا ڈی جی ڈی جی ڈی جی ڈی جی ڈی جی ڈی جی لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اس کو یہاں سے یہ سینٹر میں آگیا اچھا ابھی بھی یہ بلکل سینٹر میں نہیں ہے تو اس کو سینٹر میں کرنے کیلئے میں اس کو کلک کر کے یہ دیکھا رہا ہوں اب یہ بلکل سینٹر میں ہے تو اس کو یہاں چھوڑ دوں گا اسے ٹھیک ہے لیکن ابھی کافی بڑا ہو گیا تو ہمارا جو نیم تھا ہمارا پروپر نیم تھا ڈی جی ایجنسی جس میں اس کو آگئے ہیں ابھی دیف کر دوں ابھی ڈی جی اور ایجنسی ٹھیک ہے یہ اسے آگیا اس کو میں تھوڑا سا نیچے اسے ٹریک کرتا ہوں کہ ایجنسی کو نیچے ایرو کی مدد سے لے کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ بہت ایسی لی ایسے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اب ہمارا کیا سین ہے کہ اب ہم نے اس کو لائک دیکھیں تو ہمارا ایک لوگو ایک کسان کا تیار ہو گئے لیکن یہ لوگو تھوڑا سا ہمیں وہ کرنا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگو تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا اس سرکل میں آ جائے گا ڈی جی اور نیچے ایجنسی بن جائے ٹھیک ہے تو دین کیا ہوگا اب جیسے ہمارا پر سرکل میں کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت سارے ٹریکس ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے ایک بہت ایزی ٹریک ہے یہاں پہ ہر چیز بہت ایزی ہے آپ کے لیے آپ ترسیر ڈریک ڈروپ کی مدد سے اپنا کام کر سکتے ہیں فیلحال میں کیا کرتا ہوں یہ اور یہاں پہ آکے سمپل ایفیکس پہ آجیں یہ دیکھیں یہ بہت سارے ایفیکس یہاں پہ اویلیبل ہیں فیلحال نن کے اوپر ہے یہ میں اس کو کرد کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے ہوگی اب کرد کتنا ہونے ہیں اس کو میں اٹھا کے ایسے اوپر لے جاتا ہوں اس کو جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ایفیکس پہ آگے سلیکٹ کرنے کے بعد کر کے اوپر اوپر آگے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ تو ایسے میں اس کو یوں کرنا تھا اس کے لیے کیا کرنا ہے میں اس کو اوپوزٹ ٹریکشن ملے جاتا ہوں اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا اور اس کو یہ اوپر لے گیا اور یہاں پہ آگے میں اس کو لیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر یہ تھوڑا سا نیچے اوکے اب اس کے میں چاہر ہوں کہ تھوڑی سی گیپ آجا ہوں یہ بہت زیادہ آپس میں جھوڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے گیپ کے لیے بھی آپ کے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا ہے سپیسنگ اور یہ لائن سپیسنگ ہے اور لیٹر سپیسنگ ہے لیٹر سپیسنگ فیلا زیرو ہے میں اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں سپیسنگ ہے تھرٹین کر دیتا ہوں تھرٹین سے بھی کام نہیں بنا میں اس کو ٹونٹی کر دیتا ہوں ٹونٹی سے بھی کام نہیں بنا سو میں اس کو ٹونٹی 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 ٹونٹ ٹھیک ہے تو اب یہ توبارہ سے میں یہ سیٹ کرتا ہوں ابھی بھی یہ تھوڑا سا اس کو گیپ چاہیے مزید تو میں اس کو گیپ مزید انکریز کروں گا وہیں سے اس کو فیفٹی کے اوپر لے جاتے ہیں ابھی بھی اس کا سین نہیں بنائی جنسی لیکن اس کو اب یہ بہت ایزی ویئے آپ ایزیلی اس کو کہیں سے بھی مزید کر سکتے ہیں اوکی یہ واپنے پر ٹین پر تھوڑا سا صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس کو بہت دوڑا سا اوپر کرتا ہوں اوکی اب یہاں پر ڈی 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 ہے اب اس کو کہتے ہیں یہاں پر یہ صحیح نہیں اس کو دی جی ڈی جیٹل مارکیٹنگ اور ایجنسی ٹھیک ہے بہت بہت بڑا ہوگئے تو ٹینچنل بات نہیں ہے اس کو مینچے کھینچیں گے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بڑا کرد یاس ٹھیک ہے اور یہ اس کو اندر اس کی مزید جو ہے وہ دینے پڑے گی لائک ایفیکٹ کے اوپر آگئے اور اب اس کو مزید سپیسنگ دے دیتے ہیں 209 کر دیا ہے اس کو اور سپیسنگ مزید ایٹو سے سب سے بڑت نہیں ہے ایفیکٹس کی پڑا جاتے ہیں تھوڑا سا اسے سیدھا کر دیتے ہیں یہ ایسے کیونکہ ہمارا ایجنسی چھوٹا ہے اور ڈیچر مارکیٹنگ جو ہے وہ زیادہ پڑا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کا سائز آپ نے کم کرنا ہے تھوڑا سا میں کرتے ہیں اس کا سائز بھی ہم کم کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ایسے ہو جائے گا اس کا سینٹر اس کو ہم کم کرتے ہیں ایسے آجے گا اور یہ یہاں پہ آجے گا اس کا جو سپیسنگ ہے وہ تھوڑا ہمیں انکریز کرنی پڑے گی یہ ہوگی سپیسنگ اب اس کو جو ایفیکٹ ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا بہتر ہے لیکن اس کی پھر ہم ایک اور چیز جو سائز ہے وہ کم پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اور اس کے اندر سپیس ہم اس کی تھوڑا سی کم کریں گے ایسے اوکی یہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو توڑا سا مزید ہم اس کا ایفیکٹ اس کو سینٹرلائز کرنی پڑے ہیں اوکی تو یہ اس ٹا ایپ کپ اپنا لوگو بنا سکتے ہیں ٹھیک اب اس سب کو ہی کٹھا کریں اور یہاں پہ سمپل اس کا جو ہے وہ گروپ کر دیں ٹھیک ہے اب جب یہ گروپ کہاں سے کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب گروپ کا ایکچولی فوکس یہ ہی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ اکٹھے ہم اس کو موو کر سکتے ہیں تو گروپ سمپل آپ نے کلک کرنا اور یہ گروپ ہو گیا مطلب آپ اس کی ایک دفعہ کلک کریں تو یہ ایک اٹھا ہی موو ہو گا ٹھیک اب آپ اس کو سینٹرلائز کر لیں ٹھیک ہے سینٹرلائز ابھی ہوا تھا لیکن یہ بلکل سینٹر نہیں تھا اور اب یہ دونوں سائیڈوں سے سینٹر میں ہیں اب اس کو اگر آپ نے بڑھا کرنا ہے تو آپ اس کو مصید ایسے انکریز کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کلک ہے ٹھیک ہے اور اب ہمیں تھوڑا سی مزید اس کی انٹریننگ سمجھا رہی ہے کہ یہ تھوڑا سی یہاں سے یا تو اس کو سمپل انگروپ کریں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ سائیڈ پہ کوشش کرتے ہیں کرنے کی اور اس کے بعد یہ والی ایجنسی ہے اس کو اٹھا کے توہاں اس کا ٹھیک ہے اب یہ اس ٹائپ کا ہمارے پاس آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کا لوگو بن چکے یہاں پہ آپ اپنا نیم وغیرہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں سیمپل ٹھیک ہے اور بیچ میں آپ کا یہ چیز خیال رکھئے کہ آپ کا جو ایک آئیکن ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو جیسے یہ والا آئیکن ہے اس کے یہ ایک ٹیکنولوجی کے حوالے سے یہ ہر چیز شو کر رہا ہے کہ یہاں سے ریز نکل رہی ہیں یہاں سے ریز جا رہی ہیں تو ہماری مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ آئیکن اچھا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں بہت سالے آئیکن ہیں آپ کو جس بھی فیشن کا ہو یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی بوتیک ہو کر رکھا یا آپ آجیں کوئی بھی جو ڈیفرنٹ قسم بھی بزنسز ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ملے گا جسٹ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آکے آپ نے سرچ کر رہے ہیں سیمپل یہ تو میں نے آپ کے راؤن میں بنا کر دکھا دیا اب اس کے علاوہ بھی اگر ہم آئے بات کریں تو یہاں پہ جارے ہیں بہت سارے ٹھیک ٹھیکن کی آئیکنز ہیں جو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی شاپنگ وارہ ای کومرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سیمپل یہاں آگے سیمپل یہاں پہ آگے کہ میں لکھتا ہوں ای کومرس اور سرچ کر رہے تو یہ سامنے دیکھیں کیسے کیسے لوگوز آگئے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے ان میں تو جو پسند آئے آپ کو پسند آئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ای کومرس سٹور کے لئے اور بہت ایزی لئے آپ اپنا لوگو یہاں پہ بیل کر سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ کچھ بھی اس پر مزید کریں ٹھیک ہے جس لائک میں آپ کو اس کا چھوٹا مطلب ایک ہری لوگو آپ کو میں فوراں سے بنا کر دکھا سکتا ہوں اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں ای کومرس کے حوالے سے بنانا تو ای کومرس میں بیسکلی کیا آتا ہے یہاں تو ایک کارٹ ہوگی وہ کارٹ کے ہوگی جہاں پہ ہم اپنا سامان وغیرہ جو ہم اس کے اندر لکھتے ہوتے ہیں اور اس کو پھر وہاں پہ کاؤنٹر پہ لے کر آتے ہیں اس کے لئے جب بھی آپ ای کومرس کی بات کریں گے یا کومرس کی بات کریں گے تو آپ کو یہی چیزیں مائن میں آتی ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ اگر ہم سپیشلی بنا ہی ڈیزائن ہی ہم اس کے لئے کریں جن کا آن لائن سٹور ہے ٹھیک ہے ان کا فیزیکل سٹور نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ بیسٹ وے یہ دیکھیں یہاں پہ اب ایک کیا ہے کہ ایک پی سی ہے ایل سی ڈی ہے اس کے پر انہوں نے کیا نہیں دکھا ہے بائی ٹھیک ہے اور پھر ایل سی ڈی کے اندر وہ کیا چیز جو کر رہے ہیں وہی کارڈ چیز میں نے بھی آپ سے بات کی تھی اور نیچے اس کا نام آگیا اور سپر شاپ یا کوئی بھی آپ جو بھی اس کا نام ہوگا آپ یہاں پہ سمپل کرسکیں ٹھیک ہے یہاں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ والا بھی ایک اچھا سا لوگو ہے کنہوں نے ایک ٹیک پرائز ڈالا گیا ٹیک ہے ٹیک ہے یعنی کہ جو بھی پرائز کے ٹیکز ہوئے رہا ہوتے ہیں یہ اس حوالے سے ہے ساتھ میں اس کی کارڈ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آجائیں تو یہ دیکھیں یہ ایک سمپل انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک انہوں نے اپنا یہ شاپنگ بیک بنایا ہے اور اس کے پر انہوں نے اس کی سمائلی دی ہوئی ہے ٹیک ہے اور پھر نیچے ایک اور مزید سمائلی دی ہوئی ہے اس سے لائک ایک تھوڑا سا اٹریکٹیو ہے اس کے پر زیادہ اٹریکٹ ہوگی لوگو اچھا ہے تو آپ اس کے اندر مزید سمائلی کرسکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ایک سمائلی دی کے اندر یہ کافی ہے آپ کو نہیں چاہیے کہ اس پر کلک کریں یا ٹلیٹ کا بٹن یا ٹلیٹ کا بٹن آنا ٹلیٹ کر دیں اور یہ ٹلیٹ کا بٹن آنا ٹلیٹ کر دیں ٹیک ہے اس کو آپ آرام سے اپنے حساب سے سیٹ کریں اور ٹلیٹ کریں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں اس میں بہت کچھ آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی نہیں بنا سکتے ہیں کلر چینج کریں اور اپنا کام کریں جیسے میں نے یہاں کلر وغیرہ چینج کی اب مجھے یہاں تھرڈ کلر ڈالنا ہو تو میں وہ بیگراؤنڈ کلر ڈالوں گا ٹیک ہے بیگراؤنڈ کلر یہاں پہ آجائیں آپ کو مل رہے ہیں سولیڈ کلر بھی مل رہے ہیں جو بھی آپ کو کریں اگر آپ کوئی اور کلر اپنا پسند کر کے اپنی مرضی کا ڈالنا ہے یا آپ کو کسی نے کئی کلر کورڈ دیا ہوا ہے تو آپ سمپل یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ آگے اپنا کلر کورڈ لیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھیں یہ کلر پکر ہے اس کے اوپر کلک کریں اور جو بھی ایمیج ہے اس کا کلر آپ یہاں پہ اس کے بیکراؤنڈ میں ٹیک ہے فیلحال میں یہاں پہ آتا ہوں میں کلر کلر کے اوپر آجائے ہوں تو یہ یوز کرتے ہیں لیکن تو بیٹ گیا زیادہ تر وائٹ ہی اچھا لگے گا یہاں اس کو اس ٹریک کلر آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈارک کلر جیوز کی ہیں تو ہمارا بیکراؤنڈ جو ہوگا وہ ہمیشہ لائٹ ہوگا اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے ٹیک ہے کیونکہ ہم اس کو ڈارک کلر کر دوں تو تھوڑا سا لگ تو برا نہیں رہا لیکن تھوڑا سا عجیب سے لگ رہا ہے تو لائٹ کلر کے بھی زیادہ اٹریکٹیو رہے گا یہ دیکھیں تو زیادہ تر یہ بائٹ اور بلیک کے ساتھ زیادہ بہتر لگ رہا ہے اب یہاں پہ کلر بھی آپ اپنے چینج کر سکتے ہیں انہوں نے جو بلو کلر دیا ہوا ہے یہاں پہ آجیں یہاں پہ آکے میں اس کو کپی کر دیتا ہوں کپی کر دیئے کنٹرول سی سے اور اس کو آکے میں یہی والا کلر میں دے سکتا ہوں کیسے جیسے میں آپ بتایا تھا کہ یہاں پہ آجیں اس پہ پلس پہ کلک کریں اب یہاں پہ آکے آپ اپنا کنٹرول بھی کر دیں کلر پیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے آپ کا کلر ہو گیا ہے سمپل بہت ایزی ہے آپ کو یہ چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے یہ اٹھانی ہے چیز آپ بہت ایزی لی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی کسی بھی اور اس کا کوئی بھی یہ پسند آجے لائک لوگو پسند آجے کسی کا فون پسند آ رہا ہے تو آپ بلکل ایزی لی ایک دوسرے کے اندر سے یہ چیزیں نکال کے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو آج آپ کو یہ پسند آئی ہوگی بھی فیڈیو اور لوگو بنانا کیسے ہے چلیں آپ یہ بنا تو لیا اب اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے سارا مصطب یہاں پہ ٹاؤنلوڈ کرنے کے لئے کوئی ایسا مصطب نہیں آپ سمپل آنے بس یہ خیال رکھنا کہ آپ کا پیج ایک ہی ہوں جب میں آگے یہاں پہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے یہ پسند نہیں آ رہا ہے یہاں پہ آجیں یہاں آکے میں ٹاؤنلوڈ کر رہا ہوں شیئر میں نے کلک کیا شیئر کے بعد میں کسی کو بھی اس کی ایکسیس بھی دے سکتا ٹھیک ہے اب وہ بھی رہاں نیکسٹ جو کلاسز آئیں اس میں ہم یوز کر لیتے ہیں دیکھ لیں گے کہ یہ کیا کیا ہے اور یہ ایکسیس کس کس ٹائپ کی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرحال میں ابھی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا سکھا رہا ہوں تو ڈاؤنلوڈ کے پر آپ کلک کریں گے وہ آپ سے آکے پوچھ رہا ہے ایس و جی ایم بی فور ویڈیو جیف کیا کون سی فائل آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہائی جو پکزل ہوتے ہیں یہ دیکھ لکھا ہے بیس پکزل ایمیجز اور الیلسٹریشن جو ہیں وہ پین جی کے اندر سکھیں ٹھیک ہے اور جی پی جی میں تپ کریں جب وہ تھوڑ سے آپ کو لائٹ اماؤنٹ میں چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہے پی ڈی ایف سٹینڈر ہے اگر آپ نے پی ڈی ایف شیئر کرنا ہے کم کوالٹی کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ پی ڈی ایف سٹینڈر یوز کریں اگر آپ اس کا پرنٹ نکلوانے ٹھیک ہے تو ہم سمپل اپنی ہائی کوالٹی کے لئے پین جی ہی سلیک کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ آکے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہ پنی بنائی جو ہے وہ ایک لوگو بن جائے گا اس کو آپ پھر کہیں بھی کسی بھی جگہ یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ تو آج ہی کلاس یہاں پر یہ اینڈ کرتے ہیں کل پھر ہم ملیں گے نیکسٹ جو ہمارا کنٹنٹ ہوگا اس کے ساتھ اس میں کیا ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح ہماری جو پوسٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پوسٹ ٹھیک ہے اس کو بنا سکتے ہیں یا سوشل میڈیا پوسٹ کے علاوہ ہم کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ہماری کور فوٹو بنا سکتے ہیں جو فیس بوک کی کور فوٹو ہماری پیچ کور فوٹو ہوں یا ہماری جو فیس بوک پر فائل ہوتی ہے اسی کور فوٹو ہوسکتی ہے ٹھیک ہے کل کس کے پر ہم ویڈیو بناتے ہیں اور کس کے پر ہم بات کرتے ہیں کس کو ڈسکس کرتے ہیں تو تب تک کے لئے پھر اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائف شیئر کرنا نہ بھولئے گا چینل تو سبکرائب آپ نے آرڈی کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا بھی تھا تو جا کے ملاد میں آپ نے ٹھیک ہے تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی